ارش مقام نے سنگ لاکھ وادیوں کو سفر کیا مشکل راستوں کو جنابِ والا تین کیا لوگ ملتے گئے امامِ پاک لوگوں سے خیریت لیتے گئے واقعہ سنانہ مقصود نہیں بات لبی ہو جائے گی لیکن حصولِ برکت کے لیے ایک شہادت پڑھ کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں امام ارش مقام علاجدہی وآلہ السلام بڑی بڑی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر سفر تکر رہے ہیں تقریباً اٹھارہ سو یہ دو ہزار کلومیٹر کا سفر آج کی تاریخ میں بھی مدینہِ مصطفیٰ سے سرکارِ مصطفیٰ جانِ رحمت کے شہر سے کربلہِ مولا کا ہے مکہ مکرمہ سے کربلہِ مولا کا ہے سرکارِ امام ارش مقام علاجدہی وآلہ السلام نے ان دھوب کے دنوں میں اللہ اکبر اس سفر کو اونٹوں پر بیٹھ کر اونٹوں پر بیٹھ کر اپنے لاہو لشکر جاہو جلال اپنے گھر کی بچوں بیویوں کے ساتھ اس سفر کو جنابی والا شروع کیا ہے راستے میں کبھی ترماح ابن عدی ملتے ہیں کبھی عبداللہ بن مطی ملتے ہیں کبھی جنابی والا فرزدک شائر ملتا ہے کبھی زہر بن قین البجلی ملتے ہیں تاریخ کے اوراق پلٹنے کا وقت نہیں رکھتا دامنے وقت میں گنجائش باقی نہ رہی دیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں بڑی مشکلوں سے سفر تین کر رہے ہیں اچانک ایک شخص آتا دیکھ رہا ہے لوگوں نے پہلے دور سے دیکھا ریگستان میں تو سوچا یہ کوئی پیڑ کا درخت ہے ساتھیوں نے کہا نئی سرکار یہ پیڑ کا درخت نہیں ہے یہ کوئی لوگ ہیں شاید ہمارے قریب آ رہے ہیں قریب سے قریب تر ہوئے لوگ تو دیکھا اللہ اکبر ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے حر بن یزید ریاہی ان کے کمانڈر ہیں اور حر نے آ کر حضرت امام حسین کو سلام کا یہی وہ منزل و موقع تھا میں پھر امام حسین کے کردار کی طرف آتا ہوں شامِ کربلا اٹھا کر پڑھیں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے امام عرش مقام کے سامنے جیسے ہی حر کا قافلہ رکا امام پاک نے اپنے قافلے والوں کو فرمایا انہیں پانی پلاؤ انہیں پانی پلاؤ ابھی سفر چل رہا ہے ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ بنفس نفیس پانی پلانے میں امام حسین پاک نے سالیا کوئی کہے آپ سبیل کیوں پلاتے ہو تو کہہ دینا کہ جن لوگوں نے پانی بند کرنے کی باتیں کی تھی حسین نے ان کو بھی پلایا ہے حسین پاک نے ان کو بھی پلایا ہے اور شہادت کے بعد بھی حسین کے بیٹے نے قاتلوں کو امام زین اللہ بیدین نے اپنے خیمے میں پانی پلایا ہے وہ اور لوگ ہیں چھوٹے دل کے کہ میرا فائدہ نہیں ہوا تو میں تیرا بھی نہیں ہونے دوں گا وہ اور لوگ خاندہ نے رسالت کی شان یہ ہے ہمیں تو قربانی دینی تھی ہم نے دے دی اب ہمارے علاوہ اور کون پیاس سر ہے ساری پیاس مجھے دے دیں مولا باقی سب کے گلے کو تر آپ کہیں گے جملہ بڑا بول گئے نہیں حضرت غریب نواز سرکار کے حوالے سے قطب الدین بختیار کاکی نے ایک مقام پر فرمایا حضرت قطب باق بیس سال تک غریب نواز کے ساتھ رہے فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مہین الدین حسن میرے سرتاج میرے شہنشان نے میرے غریب نواز نے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہو اور ایک دن تو حضرت غریب نواز یہ کہنے لگے کہنے لگے اے اللہ امت مصطفیٰ کا جتنا غم ہے مہین الدین کو دے میں حیرت میں پڑ گیا جب میں نے اس عمارت کو پڑا تھا تو میں روک گیا موہ عمران صاحب چند لمحے کے لئے میں سوچنے لگا صدیوں بعد کیا حسین کے خون میں اللہ نے کیا سوچ رکھی ہے کہ کئی سو سال بعد بھی جب یہ فکر اور یہ سوچ ہے کہ غم مجھے دے دے مالک تو حسین کتنے غموں کو اپنے مضبوط سینے پر لادنے کے لئے اور بڑے بڑے غموں کو غموں کے پہاڑ کو غموں کی سل کو اپنے سینے سے توڑنے کے لئے میدان کربلا پہنچے ہوں سبحان اللہ بات بیچ میں یاد آگئی تو میں نے ارز کر دیا لیکن شان دیکھیں اور کو بھی پانے پلایا اور کے ساتھیوں کو بھی پانے پلایا اور کے جانوروں کو بھی پانے پلایا اور اس کے بعد کا بتائیں کس لیہیں کہ ہم ابن زیاد کے لوگ ہیں ٹھیک ہے مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو روکیں آپ کی نگہ بانی کریں آپ کو کوفہ جانے سے روکیں تو مجھے روکے گا امام حسین اور نے کہا میں روکے حضرت امام حسین کی زبان سے جملہ نکلا تیری ماں تجھ پر روئے تو مجھے روکے گا یہ عرب کا مقولہ ہے جس کو میں اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہوں اور علماء کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت سے یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں جیسے ہمارے ترجمہ نہیں مفہوم پیش کر رہا ہوں جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تیری ایسی تیسی زمین عرب میں پوری زمین عرب سے کسی ایک نے بھی یہ چملہ مجھے کہا ہوتا تو میں اس کو پلٹ کے کہتا کہ تیری ماں بھی تجھ پر رہے مگر جب میں آپ کی ماں کا تصور کرتا ہوں تو وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے ہماری مخدومہ ہے دنیا میں کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب دیتا مگر آپ کی ماں مخدومہ ایک کائنات ہے اس لیے ہر آپ کی ماں کے لیے یہ جملے استعمال نہیں کرتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ جنابِ ہر ہے ایک فیصلہ تو ہر کا یہ تھا اور دوسرا بھی بات چلی رہی تھی امام حسین نے فرمائے آزان دو بھئی زہر کی آزان دیتی نماز کا وقت ہوا جب نماز کا وقت ہوا نا تو امام حسین نے ہر سے پوچھا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے کی نہیں پڑھو گے کنڈیشن یہ ہو گئی تھی تھوڑی تل خطیقت بھی سن لیں کہ دنیا کی پٹی باندھ کر اسلام کتنی آندھیوں کا سامنا کر کے ہم تک پہنچا ہے دنیا کی محبت کی پٹی باندھ کر لوگوں نے جنتی جوان کے سردار کو بھی گمراہ مان لیا جملہ بڑا ہے مگر یزیدیوں کی یہی سوچ تھی وہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں حسین ماز اللہ رب العالمین گلتی پر ہیں استغفراللہ پڑھ لیجئے استغفراللہ استغفراللہ یہ ان کی سوچ تھی ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ حضور کے کندے پر بیٹھنے والا شخص ہے ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ جبریل جن کو جھولا جھولانے آتے ہیں پرشتے یہ وہ شہزادہ ہے لیکن جب دنیا یہ مردار دنیا یہ رنگین دنیا جب کسی کے دل میں پس جاتی ہے نا تو بیٹا باپ کبھی نہیں ہوتا نہ اللہ پاک کا فرما بردار ہوتا ہے نہ رسول پاک کا ہوتا ہے پھر صرف وہ ابلی صاحب کا فرما بردار ہوتا ہے اور انہی کا ساتھی انہی کا براتی اور انہی کا چیلہ بڑھتا ہے الامان والحفیظ اس مردود سے اللہ کی پڑی پڑی نماز پڑھنے کے بات آئی تو سرکار امام نے پوچھا تھا ہر ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے الگ پڑھو گے ہر کا یہ فیصلہ بھی سبحان اللہ تاریخ میں منور ہے ہر نے پلٹ کرکا حضور آپ جیسے امام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور امام کی ضرورت وہ تھے دوسرے کمانڈر دوسرے لشکر کے کمانڈر دوسرے ابن زیاد کے آدمی تھے لیکن ان کا ایمان جوشی لاتا ہے ان کا ہاں آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے امامت میں کروں ایک ہزار کے سامنے کھڑا ہونا ٹھیک ہے لیکن آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں اتنی تو میری جررت نہیں ہے یا آپ سے الگ کہیں جا کے نماز پڑھ لو یہ اتنا تم مجھے جناب والا اصلکارِ ہر نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتا امامت آپ کریں گے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے بلکہ ہر کے پلٹ آنے کی جو برکت ہے میرا عشق کہتا ہے ان دو جیزوں کی وجہ سے ایک تو سیدہ کی تکریم اور دوسرا حسینِ پاک کی امامت کو تسلیم کر لینے کی وجہ سے قدرت نے ہر کو یہ موقع دیا کہ جب لڑائی تھن گئی تھی تو ہر ابن سعید کے پاس گئے اور کہتے ہیں امر ابن سعید تو پاگل ہو گیا تو رسول اللہ کے نوازے پر تلوار اٹھائے گا تو جنگ واقعی کرے گا ابن سعید نے کہا ہاں ہاں ہر اتنی جنگ تو ہوگی کہ لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے سر کٹیں گے آنکھیں پوٹیں گی اللہ اکبر ہر کعب گئے چہرہ پیلا پڑ گیا لوگوں نے کہا ہر بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اکیلے کئی سے لڑتے ہو اتنے چہرے کی تبدیلی کبھی نہیں دیکھی کہا تبدیلی اس لیے نہیں ہے کہ جنگ بڑی ہے تبدیلی اس لیے ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہانم ہے حسین کی طرف جاتا ہوں تو ابھی دنیا میری ختم ہو جاتی ہے اور شہید ہو جاتا ہوں کچھ نہیں ملے گا لیکن جنت ملے گا ادھر ابن سعید کی طرف جاتا ہوں تو بڑا کمانڈر بنوں گا اور بڑا منتری بنوں گا اپنے جملوں میں کہہ لیں ہر کو لوگوں نے بہت سمجھایا مگر ہر کی آنکھیں ڈبڈبا گئے رونے لگئے اور امام ارش مقام کی خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کی ایڈ لگا کر بارگاہ امام میں آئے کہ حضور اللہ جانتا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو خط لکھ کر بلایا گیا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ خبیص واقعی آپ سے چنگ کریں گا میں آپ کا گنے گار ہوں کہ میں نے آپ کو روکا کیا میری معافی ہو سکتی ہے سیدہ زہرہ کا بیٹا تھا صدیوں بعد جب خاجہ صاحب کسی کو نا نہیں کہتے تو وہ تو خاجہ کا بھی دادہ ہے حسین نا نہیں کہا یہ جرمانہ ہے یہ کفارہ ہے بلا چون اچرا سخی شہنشاہ نے پلٹ کا جواب دیا دل سے ادھر آنا چاہتے ہو کہاں حضور کہاں تمہارا نام حر ہے نا کہاں کہاں جاؤ فاطمہ کا بیٹا کہہ رہا ہے انتا حر من النار حر کا معنی ہوتا ہے آزاد حضرت امام نے فرمایا جاؤ انتا حر من النار میں کہتوں تم جہنم سے آزاد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حر بن جائیے کیا بن جائیے اگر کہیں ابن زیاد کے ٹیم کے کام بھی کرنے لگے ہوں اگر کہیں یزیدیت کو پرموڑ کرنے کا شوق لگ گیا ہو گزارش کروں گا حر کی راہ پہ آ جائے حر کی راہ پہ آ جائے شروع کے فیصلے ان کے بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن جس دن توبہ اسی وقت صویرہ پھر انہوں نے ٹائب ہو کر امام پاک کی بارگاہ سے خیرات مانگی شاعر نے کہا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا ہوا ہے یہ شہنشاہ حسین کی نگاہوں کا کمال تھا ایک لمحے میں جو شخص جہنمیوں کی سب میں کھڑا تھا ایک ہی لمحے میں وہ شہیدوں کی جماعت میں کھڑا تھا شہرا